بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کوئی سے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن یہ گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ عمران خان کی میڈیکل رپورٹ کے مطابق عمران خان کو کتنی گولیاں لگی ہیں اور گولیوں کی قسم کیا ہے وہ ایک ہی قسم کی گولی ہے یا مختلف قسم کی گولیاں ہیں عمران خان نے تو دعویٰ یہ بھی کیا ہے کہ ان پر فائرنگ کرنے والے دو افراد تھے ایک سنائپر شوٹر تھا یعنی دور سے اتنے فائرنگ کی اور فرنزک رپورٹ نے بھی بتایا ہے کہ اسی طرح کے معاملات ہیں اس پر بات کرنے سے پہلے آپ نے تھم نیل پر یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اب چودری پرویز الہی عمران خان کو گلیاں کیوں دے رہے ہیں اور عمران خان کو یہ بات کس طرح پتا چلی یہ اسی طرح ہے کسی دور میں بلکہ آج کل بھی نیجی محفلوں میں عمران خان کچھ لوگوں کو گلیاں دیتے تھے مو بھر کے گلیاں دیتے تھے اور کچھ لوگوں سے مراد آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مقتدر حلقوں میں موجود لوگ اور یہ کام عمران خان بطور وزیر آزم کرتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس وقت کے ان کے وزراء جن کو دست راست سمجھا جاتا تھا وہ ریکارڈنگ کر کے یا تو وہ ان مقتدر شخصیات تک ان کی وہ گلیاں پہنچا دیتے تھے یا سینہ بسینہ کہ جناب عمران خان آپ کے ساتھ کے لیے یہ کچھ فرما رہے ہیں اب یہ جو گالیوں والا معاملہ ہے چودری پرویز علائی کی جانب سے کہ عمران خان کو نجی محبولوں میں چودری پرویز علائی گالیاں دیتے ہیں اس کا دعوت یہ ہے گزشتہ رات پاکستان کے وزیر دفاع خاجہ محمد آصف نے جیو نیوز کے پروگرام شازیب خان زارہ کے ساتھ اور خاجہ آصف نے کہا کہ انہیں معلوم ہیں کہ چودری پرویز علائی عمران خان کو گالیاں دیتے ہیں اور کس کے سامنے گالیاں دیتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اس کا ثبوت ہے اور اگر ضرورت پڑی تو وہ اس شخص کا یا شخصیت کا نام بھی لے لیں گے یا ان شخصیات کا نام بھی لے لیں گے جن کے سامنے وہ عمران خان کو گالیاں دیتے ہیں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ دو یا تین روز پہلے جب چودری پرویز علائی کی ایک دن میں دو ملاقات میں ہوئی عمران خان کے ساتھ تو عمران خان کو کچھ ان کے دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ چودری پرویز علائی سے کہیں کہ اگر آپ ہماری مرضی کے مطابق نہیں جلتے تو پھر آپ اسیمبلی کو توڑ دیں لیکن چودری پرویز علائی نے کہا کہ یہ اسیمبلی توڑنے کے بارے میں میں سوچوں گا لیکن میں اس طرح کرتا ہوں میں اسطیفہ دے دیتا ہوں اور میرا اسطیفہ آپ قبول کر لے حالانکہ اسطیفہ تو انہوں نے گورنر کو دینے لیکن جب طرح انہوں نے کہا اور آپ کو پتا ہے چودری پرویز علائی اگر اسطیفہ دیتے تو ان کی پارٹی کے جو دس محمران ہیں وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ کدھر کدھر جاتے اور پھر نئے وزیرعالہ کے انتخاب میں کیا آپ کی پی ٹی آئی کامیاب ہو پاتی اور لانگ مارچ کے سبوکے پر عمران خان ایسا رسک نہیں لینا چاہتے تھے البتہ چودری پرویز علائی کو کوئی سبق سکھانا مقصود ہوا تو وہ یہ لانگ مارچ یا دھرنے کے بعد یا فیڈرل حکومت کی جانب سے سکھایا جائے گا یا عمران خان یا پی ٹی آئی کے جانب سے سکھایا جائے گا اب بات کریں گے کہ عمران خان کی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کے مطابق عمران خان کو کتنی گولیاں لگیں یہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ شوٹر والی جو بات ہے وہ ان کا دعویٰ ہے لیکن الزام ہے لیکن اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جناب یہ جو رپورٹ آئی ہے اس یہ رپورٹ کیا کہتی ہے کہ عمران خان کو گولیاں کتنی لگیں ہیں اور یہ میڈیکل رپورٹ شوکت خانم کی تیار کردہ میڈیکل رپورٹ ہے یہ کسی عام کلینک یا ہسپتال کی نہیں عمران خان کے ادارے شوکت خانم کی میڈیکل رپورٹ انگریزی میں میں آپ کا ساتھ ساتھ اردو کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ معاملہ ہے کیا اس میڈیکل رپورٹ میں لکھا ہے جی کہ کمپیوٹرائز ٹوموگریفی یعنی سی ٹی سکین اور ایکس ری آف عمران خان پرپیرڈ بائی شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپیٹل یہ آگے جو بھی لکھا ہوا ہے وہ کنفرن کرتی ہے کہ فور بولٹ فراغمنٹس چار گولی کے ٹکڑے گولیوں کے نہیں چار گولی کے ٹکڑے یعنی ایک گولی کے ٹکڑے ور فاؤنڈ ان خانز رائٹ لگ خان کی دائیں ٹانگ میں عمران خان کی رائٹ لگ میں دائیں ٹانگ میں گولی کے چار ٹکڑے پائے گئے ٹو ور لاج اباب دینی دو گھٹنوں کے اوپر تھے اور دو گھٹنے کے نیچے ون بولٹ فراغمنٹ میریرنگ ون پوائنٹ ایٹ انٹو ون پوائنٹ ون سنٹی میٹر یعنی ایک جو گولی کا حصہ تھا وہ تھا ایک اشاریہ آٹھ سنٹی میٹر ضربے ایک اشاریہ ایک سنٹی میٹر یہ اس کا سائز لکھا ہوئے رائٹ لگ پروسٹیریر کورٹیکس یہ خیر ہڈیوں کے نام ہیں میڈل کیبیل شیفت یعنی وہ درمیان میں جو ہوتی ہے وہ انٹ فریکچرڈ اٹ یعنی رائٹ جو لگ ہے سیدھے ہاتھ والی دائیں ٹانگ اس میں گھٹنے سے نیچے وہ جو جس کو امشن بون گہتے ہیں نلی والی اڈی اس پہ فریکچر بھی آیا ہے اور آل فور یہ جو بھی گولی کے ٹکڑے تھے چاروں کے چاروں جو دائیں ٹانگ تھی اس سے نکال دئیے گئے ہیں پھے ہو کر دیا جی کہ اس رپورٹ میں لکھ رہا ہے جی کہ on the left leg five to six metal pieces یعنی left leg میں بائیں ٹانگ میں پانچ سے چھے یعنی لوئے کے ٹکڑے جو ہیں وہ ٹانگ سے ملے اور وہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ یعنی گھٹنے کے آس پاس یہ چھوٹے چھوٹے لوئے کے ٹکڑے ملے ان میں سے سب کو نکال دیا گیا ہے دو کو نہیں نکالا کہ ان کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی نہ ہی ان سے ان کی ٹانگ کو کوئی خطرہ ہے اچھا یہ یہ left leg میں بات کر رہا ہوں رپورٹ فردر نورس that there was minimal loss of blood یعنی بہت کام جو ہے وہ خون ان کا نکلا ہے اس لیے ان کو خون لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اچھا جو ابتدائی جو ان کے جو رپورٹ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران یہ شوکت خانم کی یہ رپورٹ میں بتا رہا ہوں یہ تین نومبر کو عمران خان جو ہے وہ یہاں پہ لائے گے وہ آگے وقت بغیرہ لکھا ہوا ہے اور جو ہے وہ ان کو آرٹوپیڈیک میڈیسن ویسکولر بغیرہ بغیرہ جو بھی جو وارڈس ہیں ان میں طبیعی امداد فرام کی گئی آپریشن کیا گیا اب میں تو صرف دو جمع دو والی بات کروں گا گولی کے ٹکڑے لگیں کے گولی لگیں ظاہر ہے وہ جو انہوں نے ریموف کی ہوں گے شوکت خانم والوں نے ان کی ٹانگوں سے وہ انہوں نے کسی جگہ سنبھال کے رکھے ہوں گے وہ آئندہ تفتیش میں کام آئیں گے یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں میری دو تین قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے جو کرمینل لاغ ایکسپورٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب جب تک آپ کی میڈیکو لیکل ریپورٹ مستند مستند ادارے سے جو اس کی جاری کرنے کا مجاز ہو سرکاری اسپتال ہو چاہے پرائیوٹ بھی ہو کوئی فوجی اسپتال جو مجاز ہو شکت خانم مجاز نہیں مثال کے طور پہ یہ سروسس ہسپیٹل والے میو ہسپیٹل لاہور میں بہت سے سرکاری اسپتال ہیں وہ اگر جاری کر دے وہ یہ کہتے ہیں کامونی ماہرین کہ جب تک یہ ریپورٹ میڈیکو لیکل ریپورٹ نہیں ہوگی اس کیس کا کچھ نہیں بان سائے گیا چاہے وہ کیس کمزور ہو جائے گا چاہے وہ میڈیکو لیکل میں یا وہ جو فیصل وہ ہے نا وہ جو جس کی گال کو چھوکے گئی اور پتہ نہیں اس کی گالوں میں کتنا خون بھرہ ہوئے تھا سارے کپڑے رنگی ہیں جتنے بھی لوگ ہیں جب تک میڈیکو لیکل ریپورٹ سامنے نہیں آئے گی اور اگر ایک کی میڈیکو لیکل ریپورٹ سامنے آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ جناب اگر ایک ہی اتھیار سے گولیاں چلی ہیں تو وہی گولیاں اسی کے ٹکڑے امران خان کو بھی لگے ہوں گے اسی کے فیصل جعوید کو بھی اسی کو احمد ناصر چٹھا کو بھی اسی کو وہی معظم نامی شخص تھا اس کو بھی اور باقی جو دیگر اپراز رکھتی ہوں ہیں محابلہ جو ہے یہ اتنا سادہ نہیں ہے اب چونکہ سپریم کورٹ کے پاس ہے کمیشن سپریم کورٹ نے بنانا ہے اس پر زیادہ بیس کی ضرورت نہیں لیکن میں نے کہا کہ یہ جو رپورٹ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کس طرح صبح دوپیہ شاہ لوگوں کو جھوٹ کی گولیاں نہار موک لائی جاتی ہیں فیلاغ مجھے دیجئے اجازت خدا پیس